یہ دوستو چوزے وغیرہ کھول دیں نہیں کرتا نیچے رکھ دیں یہ موسم بہت زیادہ خراب تھا صبح صبح بارش آگئی ہے صبح صبح بارش آگئی ہے جس کی وجہ سے تقریباً سار ہے یعنی کہ یہ تو سارا پانی پانی تھا تو چوزوں کو میں نے اب تقریباً کی ساڑے بارنگٹے میں اب کھولے بارش وغیرہ سمجھے دوپ وغیرہ نکلے یہ موسم صاف ہو گئے دیکھیں جے اب بادل وغیرہ میرے حیال میں نہیں ہے چاہتا ہوں بادل وغیرہ نہیں ہے اب موسم صاف ہو گئے کلیر ہو گئے تو اب ان کو میں نے کھولا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا چل پر لیں باہر کونجھے وغیرہ بھی بند تھی آدھی کو لے کے آئے ہوں دیکھیں یہ اس نے آج تنگ کیا ہوا اے چلے چلے پانی کے اندر داخل ہو گئے دیکھیں کیسے بتک کو تنگ کر رہا ہے دوستو موسم بلکل صاف ہو چکے پر انجھے وغیرہ کھول دی ہیں کونجھے وغیرہ کو آج میں نے رات ادھر بند کیا تھا باہر والے کیج میں یہ اندر تھوڑا گرمی وغیرہ ہوتی ہے نا تو یہ تھوڑا اندر بولتے رکھیں اس کی وجہ سے میں نے یہاں پہ ان کو رات بند کیا تھا اس والے کیج میں تو باہر ان کو نکال دی ہیں دانہ پانی ان کے لیے بھی ڈالا ہوئے وہ بھی کھا رہے ہیں اور دوسرے گینو فال وغیرہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں یہ بھی صبح سے بند ہیں تو چوزہ وغیرہ کو ہم مات ڈال رہے ہیں خوراک وغیرہ ڈال دیا اور دوسرا ڈوگی وغیرہ کو بھی میں نے صبح ڈال دیا تھا تو خرگوشے وغیرہ کے بچوں کے لیے گھاس وغیرہ لڑکے لینے کے لیے گیا تھا تو گھاس وغیرہ بھی ان کو ڈال دی یہ بھی ماشاء اللہ کھا کے رج روچ کے لیے خوراک اچھی خاصے ڈال کے گئے تھے لیکن انہوں نے کچھ کھا لیا کچھ پڑی ہوئی ہے تو پانی وغیرہ ڈال ہے پانی وغیرہ میں کچھ پی رہے ہیں یہ تو ایک چوزہ ہمارا بیمار ہوا ہوا تھا تو اس کو میں نے الگ سے یہاں بند کیا ہوئے تاکہ نا دوسرے جس کے اگر کوئی بیماری وغیرہ تو دوسروں کو نہ لگے تو اور دوسرا یعنی کہ یہ کیا نام ہے ان کا بجری وغیرہ توتے وغیرہ جن سے اپنے چھ چھوٹے ہیں ان کو بھی ان کے دانا پانی ڈالا ہوا یہ بھی کھا رہے ہیں لیکن آج ان کو باہر نہیں نکالا مستری انہیں ہمیں دلیلوں کو آر کیا ہوا ہے کوئی ٹیم نہیں دے رہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے فصل وغیرہ کسی زن ہے نا تو ٹیم وغیرہ نہیں دے رہا ہم نے باہر اپنے جالی وغیرہ لگوا ہے جالی وغیرہ لگوا نہیں ہے کیجز کو ہمارے تیار ہو چکے ہیں کافی اچھے زن ہے نا کافی جن سے لیکن ابھی کوئی مستری وغیرہ نہیں مل رہا ت دا کافی جالی وغیرہ لگا دیں اور دوسرا یہ نا ہمارے پاس جو فار میں چوزے تھے اس کے ساتھ کے بارہ چوزے تھے بارہ چوزے میں سے ہمارے پاس الہمدللہ چار بچے ہوئے ہیں باقی سارے اکس پیار ہو گئے ہیں ایک یہ ٹھہرہ ہو گئے ایک وہ ٹھہر ہو گئے دو وہ ٹھہر ہو گئے چار چوزے یعنی کے بچے میں باقی سارے ایک سپیر ہو گئے ان کو چوزوں وغیرہ کو کھولا ہو گئے تاکہ نہ تھوڑا دھوپ کے اندر چل پھر بھی لیں کل سے بند ہے نا کل شام سے یعنی کے بند ہیں تھوڑا چل پھر بھی لیں تاکہ نہ ان کے لاتے وغیرہ تھوڑا سا کھول جائیں اور اندر یعنی کے اداس اداس ٹھہر ہو گئے تھے سردی میں تو باہر نکل کے دھوپ وغیرہ بھی لگوالے اس کی وجہ سے سارے گرین آندھیا اندر سارے دیکھیں پتہ نہیں کہاں سے شاپر وغیرہ آگئے ہیں ہر جگہ شاپری شاپر نظر آرہے ہیں لڑکا وغیرہ ہے جمعہ کے لئے گئے ہوئے نماز وغیرہ پڑھنے کے لئے تو جیسے یہ آئے گا تو پیشلی ٹیم ہم اس کے سارے کے مکمل صفائی وغیرہ بھی کریں گے گلاب وغیرہ کو ہم نے کل اپنے اس کا سپری وغیرہ کی تھی آج باشا اللہ پھول وغیرہ چھے چھے پھول اس نے نکال لے ہوئے ہیں تو اس بڑے والے گلاب کے اوپر ابھی پھول نہیں آیا تو سپری کی یہ شاید میں بھی اس پہ بھی کل یعنی کہ کل پر سنو تک پھول وغیرہ آج ہیں یہ دیکھیں یہ پھول آگئے ہیں یہ پھول ہے یہ پھول ہے یہ پھول ہے یہ پھول ٹھہر ہوئے تو ادھر یہ نکے کیے بوٹہ ہمارے پاس پچھلے سال کا ٹھہر ہوئے سٹرنگ اس کا نام ہے سٹرنگ لیکن اس نے بھی پھول وغیرہ اب نکالا ہوئے پہلے اس نے پھول وغیرہ نہیں نکالا ہوئے تھا تو ابھی فصل کی وجہ سے مست بھی مزدور وغیرہ ملنی تھے تاکہ جو ہم نے اپنا کام وغیرہ سارا کرانا تھا ابھی سارا ایسے کہ ایسے دور اٹھہر ہوئے یہاں پہ اگلی سیڈ بھی گھراسی پلات وغیرہ بنانا ہے اوپر والی سیڈ بھی گھراسی پلات وغیرہ کیونکہ جو مزدور وغیرہ وہ سارے فصل میں گئے ہوئے یہ فصل کی وجہ سے ہمارے پاس اس ٹائم کوئی بھی ہے نہیں کہ بندہ نہیں آرہا کام کے لیے ہیلی کیپٹر میری حال میں کہیں سے جا رہا ہے آواز آرہی ہے آپ کو بھی آرہی ہوگی ہمیں تو کہیں نظر نہیں آرہا یہ توت وغیرہ نے پتے وغیرہ نکالی پہلے ایک مرد بس آرہا سوک چکا تھا یہ ٹھیک ہے سوک نے کے بعد جب اس کو ہم نے دوائی وغیرہ دیا تو ماشاءاللہ اس نے دوبارہ پتے وغیرہ ہلکے ہلکے نکالنا شروع کر دی ہیں یہاں سے خوشک ہوا ہوئے ہیں یہاں سے تھوڑا نرم ہے یہاں تک کہ نرم ایسے اوپر ہلکے خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پیر نہیں بھی آج باہر نکل آئی ہے دانہ پانی کے لیے دانہ پانی کے لیے کل بھی نکلی تھی یہ آج بھی اب نکلی ہے اس کو میرے حال میں کل اندر باجرہ وغیرہ ہم نے نہیں ڈالا اگر باجرہ وغیرہ اس کو اندر ڈال دیتے ہیں پھر یہ باہر نہیں نکلتی چلو یہ آئی کہ باہر نکلنے اس کا بہتر زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر یہ سارہ بھنچوں گھنٹے بیٹھے رہتی ہیں تو یہ نہ کوئی مسئلہ مسئل ہو جائے کل تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلیں اپنا دانہ پانی وغیرہ کھائے پانی وغیرہ پی لاتے ہیں وغیرہ سائٹ کر لیں باجرہ دانہ وغیرہ جو سا ڈالتے ہیں وہ کھا لیں اس کے بعد دوبارہ جا کے باہر ہی ہے کوئی ٹینٹ ہن لیا آدھی پھر دوبار اس کے اندر چلے گیا انہوں نے دے لی مجھے یعنی کہ جب میں لے کے آتا ہوں بڑے یعنی کہ تنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہوئی اور ڈر گئے یہ دوستو کافی دن کے بعد آج ہم ان کے کیج کے اندر آئے ہیں سننا ہے کہ انہوں نے دوبارہ انڈے دے دی ہیں تو دیکھتا ہوں ہاں جی ہو ماشاءاللہ انڈے اس نے دے گی ہیں یہ دیکھیں یہ اس نے انڈے دے دی ہیں اور ایک انڈا یہ پڑا ہوئے یہ میرے حال میں ایک سپیر ہے پتن ایک سپیر ہے یا نہیں فیلال پڑا رہے دیکھ لیں گے اگر اس نے انڈا یہ دیکھیں دو انڈے پڑے ان کو ہاتھ میں لگاتے برنا ایک انڈے کر دیکھتے اور اس ایڈ پہ اس کا جانسو یہ ہے نا نار ہے نار اس کا ہاں یہ بیٹھ ہو گئے یہ درمیان والے نار ہیں یہ وقت اس کا نار ہے یہ آپس میں جوڑے یہ اور یہ اور یہ میرے حال میں آپ اس نے نیچے بیٹھا ہوئے اور یہ بیٹھ ہو گئے یہ آپس میں جوڑے اور الحمدللہ ہمارے پاس دو انڈے دوبارہ سنے دے دی ہیں ابھی دو بچے اس کے نیچے سایڈ پہ یہ بیٹھے ہوئے دو انڈے سے دوبارہ دے دی ہیں ابھی تقریباً کوئی انڈے دیوں کو چار ایک دن ہو چکے ہیں چار دن تو اٹھارنگ دن کے بعد اس میں سے ماشاءاللہ دوبارہ یعنی کہ بچے نکالنے ہیں تو باقی جن سے دو جوڑے وغیرہ ہیں ابھی تک انہوں نے کوئی بچے وغیرہ انڈے وغیرہ نہیں دیا جگہ بھی نہیں ان کے لیے تو شاید میں بھی یعنی کہ اس ہفتے میں دس دن میں دوبارہ انڈے دے دیں گے